ستوالی کہ یہاں پہ بہت ساری آج کی ویڈیوز شیئر دی جاتی ہیں مختلف علماء سنتی یا بنددیوں کی اور اس سے دین حاصل کرنے کی وجہ دی جاتی ہے فدیلت کے مسائل میں یا نماز کے مسائل میں اس طرح کرنا کیسا ہے کہ بنددی شخص سے دین کی کوئی چیز لی جائے اس کے بارے میں آپ ہمارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ رات کو خبرنامے کے بعد جو بیس پچیس منٹ کا تجزیہ آتا ہے جس میں دو سیاسی مرگے بٹھا کے لڑائی جاتے ہیں تو ہم نے وہ دیکھنا اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے روز دیکھتے ہیں اس سے ایک ہائپ ہمارے دماغ پر کریئیٹ ہوتی ہے پھر ہم کسی بھی ہوتل ڈبو پٹی کہہ رہا ہم تھلے پر جا کر بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں میں تمہیں لکھے دے سکتا ہوں فروری میں عمران خان وزیر آزم بن رہا ہے بتا رہا ہوں تو اندر کی ریپورٹ یہ ہائپ کہاں سے ہے اس پر بنی ہے وہ جو بیس بیس پچیس پچیس منٹ کے وہ جو تجزیات وہ سنتا رہا ہے اس سے کانفیڈنس لیویل چیک کریں وہ باگ جو گول میس پر بھی تیع نہیں ہو رہی ہے وہ سنے بیٹھ کے ان تجزیات سے بھی ماشاءاللہ سمجھ لیا ہے اور وہ اپنا فیصلہ دے رہا ہے تو یہ جہاں کانفیڈنس لیویل کے علامت ہے ہم ساتھ اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ اگر ہم روز کی بنیاد پر بیس پچیس منٹ بھی کسی چیز کو پڑھیں سنیں سیکھیں نا کم اسے یعنی سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہمارے کیا ہوتا ہے جب دین کو پڑھنے کی باری آتی ہے تم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے پڑھیں کیسے اچھا پڑھنے کا سٹیمنہ بھی نہیں ہے اچھا وہ سننے کا سٹیمنہ ہے جو جھوڑ بول رہے ہیں وہ سننے کا ترپہ سٹیمنہ اور بزیدہ اور سمجھیں ایک اور طریقے سے اس کو سمجھیں ٹی وی کے آگے بٹھا ہوا ہے پچاس آور کا میچ ہو رہا ہے انڈیا پاکسین کا آپ برابر میں بیٹھے جا کے فکسٹ ہے کیا ہے یعنی جی اس پر جوہ لگا ہوا ہے پھر دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہوا دیکھتے ہو رہا دیکھ رہا ہوں کیوں تمہیں ہوں کہا فکسٹ ہے فلاں جیتے گا ہاں تو دیکھنا تو ہے نا دیکھا سٹیمنہ دیکھنے ہی یہ ہمارا سٹیمنہ ہے مطلب کسی بھی جھوٹ کو بیس منٹ ہی نہیں پچاس آورس تک بھی دیکھ سکتے ہم کسی بھی جھوٹ کو بددیانتی کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جاتا دین کی باری آئے گی نا اس کو پڑھنے دیکھنے سننے کے لئے ہمارے پاس وقت ہوگا وقت نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے مقصوص قسم کی احساس سے کم تلیہ ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی دین بیان کرنا ہے ہی نہیں کبھی بھی یہ اطراف نہیں کریں گے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں دین بیان کرنا لے تھے سب ہر طرح بیان کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے تھے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی کر رہے تھے وہ منبروں سے بھی کر رہے تھے وہ جلسوں سے بھی کر رہے تھے لیکن چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نہ جلسوں میں گیا نہ منبروں کے سامنے بیٹھا نہ میں نے پرنٹ میں یعنی پرنٹیڈ طور پر پڑھا نہ ہارڈ کاپی نہ سوٹ کاپی نہ جب میں نے اس کو ویڈیوز کے ذریعے سیکھا میں نے سیکھا نے اب مجھے خود بخود یہ لگنے لگا ہے کہ دین بیان کرنے لے کوئی نہیں ہے دیکھو انجینئر توحید بیان کرتا ہے اچھی باتیں تو لی جا سکتی ہیں نا سمجھے ہیں بات کے لیے اب میں آپ کو بتاؤں مرزا کادیانی بڑا والا مرزا سینئر مرزا دو پھول والا مرزا یہ ایک پھول والا ہے وہ دو پھول والا تھا ایک تین پھول والا بھی گزرائے اس سے پہلے بارل تو وہ جو بڑا والا جو مرزا تھا سمجھے در ایک بات کو وہ عربی زبان سے واقف تھا فارسی وہ جانتا تھا پشتو تو اس کی زبان تھی اس کے علاوہ سنسکرٹ سے وہ واقف تھا وہ انگریزی زبان جانتا تھا یہاں تک کہ ایک برطانوی پوسٹ آفیس کے اندر کلر کی جوب کرتا تھا بڑا والا مرزا مرزا کادیانی اچھا کیا ہے کہ اس نے مشکات پڑھ رکھی تھی شرعہ مسلمی پڑھ رکھی تھی مسلمی معنی بھی وہ پڑھ رکھی تھی بخاری کے چندباب پڑھ رکھی تھی تفسیر جلال این پڑھ رکھی تھی اور ان کو ساری فکر کے کتباب پڑھ رکھی تھی اچھا بہت حاضر دماغ بڑا حاضر جواب تھا آریا سماجیوں سے منادرے اس نے کر رکھے تھے عیسائیوں سے منادرے اس نے کیے یہودیوں سے منادرے اس نے کیے حتیٰ کہ اس کا ایک ڈنکہ بجھنا شروع ہوا اور اس نے پورے اندوستان متحدہ اندوستان اس وقت پیڈشن نہیں ہوا تھا پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اس نے خط اور استحارات بھیجنا شروع کیے پورے اندوستان میں کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے ایک ہزار دلائل کام قائم کروں گا الہاد کے خلاف اہل کتاب کے خلاف بت پرستوں کے خلاف ایک ہزار دلائل بھائی میرے سمجھ رہے ہیں باپ کوئی نہیں پھر کیا ہوا کہ اس نے براہین احمدیہ ایک جلد شائع بھی کی اپنی زندگی میں باگی پیسے کھا گیا تو وہ جو سمجھیں کہ وہ براہین احمدیہ کتاب ہے نا آج بھی ملتی ہے ایسا نہیں کہ نہ ملتی ہو ہماری لائبریری میں بھی ہے تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کیا خیال ہے کہ الہاد کے خلاف دلائل سیکھنے کے لیے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا جائز ہے نہیں 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 منافقت نہیں کرو منافقت نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا اگر اصول یہ ہے کہ بدتی سے اچھی باتیں لی جا سکتی ہیں تو مرزا قادیانی سے بھی لی جا سکتی ہیں یہ منافقت نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر مرزا قادیانی سے نہیں لی جا سکتی ہیں کہ وہ مرزا قادیانی ہے تو اسی طرح مرزا جہلمی سے بھی نہیں لی جا سکتی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کوئی نہیں آپ اپنے اندر کی احساس کمتری کو تو ملاہدہ کریں کہ کیا اب آپ بدتیوں سے دین سیکھیں گے آپ اتنے کہیں گزرے ہو گئے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے محاصبہ کرو ایک بدتیوں میں دین سکھائے گا کیا گر جانے کا مقام ہے اور ہم میں سے کوئی بھائی پوری فکر اور سوچ کے ساتھ پورے دماغ پر زور ڈال کے ذرا یہ بتائے کہ مرزا انجینئر نے اپنی کس ویڈیو میں توحید بیان کی ہے کوئی بتا سکتا ہے ارے بھائی میری باتوں کے روپ میں نہیں آجا نا میں غلط بھی بول سکتا ہوں میں ایسے سٹائل میں بول رہا ہوں تو آپ کو روپ میں آجا ہوں نہیں کچھ بول رہا ہے پکڑ دے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کو جانتے ہو تو بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں توحید کو اگر آپ جانتے ہوگے تو اگر مرزا انجینئر نے کہیں توحید بیان کی ہے فلا ویڈیوز میں اس مرزا نے توحید بیان کی ہے کوئی ویڈیو جرت ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ مرزا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں توحید بیان اب تک کی زندگی میں تو نہیں کی ہے اگر آپ لوگوں نے کبر پرستی کا رد توحید سمجھ رکھا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے دوکھو ایک آدمی اگر مثال کے طور پر آپ کے اناثر کے اوپر بات کرنا شروع کرے اور بتائے کہ آپ کیسے بنتی ہے تو کیا وہ اس سے پانی ثابت کر رہا ہے کیا ثابت کر رہا ہے اور اگر ایک آدمی آپ کے اناثر ترقیبی پر بات کر رہا ہو تو کیا آپ کو ثابت کر دینے کے ساتھ ہی پانی بھی ثابت ہو جائے گا نہیں یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی گروہ ایسے ہیں جو کبر پرستی کا تو رد کرتے ہیں مگر خود اندر سے مشرک ہوتا ہے بھائی میرے میں ہم نہیں لینے چاہتا لیکن آپ محاسوبہ کریں اپنے یہ رد کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کبر پرستی کا تو وہ رد کرتے ہیں مگر توحید پر نہیں اب دیکھیں کہ جس کو آپ توحید بیان کرنے والا سمجھ رہتے اس نے اپنے دس سال میں چار ویڈیوز اندر بار بار دہرہ کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو عرش پہ مستوی ماننا جہالت بھرا عقیدہ ہے یہ جہالت ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور ہمارے ہاں جو بھائی خود کو توحید پرست سمجھ رہے ہو نا ان کی جناب میں آجیزانہ گزارش ہے کہ توحید کی اتداء اس عقیدے سے ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتا لگا کہ اس نے اپنے خادمہ کو مارا ہے تو آپ نے کہا اس کو بھلا اس کو بھلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا این اللہ اللہ اگر ہر جگہ ہوگا تو اس کے لئے یہ نہیں کہا جائے گا این اللہ اللہ کہاں ہے اگر اللہ ہر جگہ ہوگا تو اس کے لئے کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کہاں یہ سوال ہی نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامِ القلم تھے یعنی آپ جو بات فرماتے تھے جامِ ترین بات فرماتے تھے بوگس بات نہیں کرتے تھے پوچھا اللہ کہاں ہے اس نے کہا فِسَّمَا فِسَّمَا اللہ آسمان میں ہے اس عورت نے کیا کہا اللہ آسمان میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے اس کو آزاد کر دیں مومنہ ہے اس کو آزاد کر دیں مومنہ ہے تو توحید کی ابتداء کہاں سے دو ہی سوال ہوئے ہیں اس سے ایک توحید اور ایک رسالت دو سوال ہوئے ہیں اس میں غور کریں اس عورت سے دو سوال ہوئے ہیں ایک توحید کا اور ایک رسالت کا تو توحید میں کیا توحید پوچھی گئی ہے کہ اللہ کہاں ہے اور رسالت میں کیا پوچھا گیا ہے کہ میں کون ہوں تو سمجھیں کہ توحید پر پہلا اعتراف بندے کا یہ ہے توحید میں پہلی بات ہی ہوگی کہ اللہ اگر مردہ انجینئر توحید کے اوپر ہوتا تو سب سے پہلے اصباب کس حقیدے کا کرتا اس کا لیکن مردہ انجینئر توحید پر نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے توحید میں بھتلان کیا اس حقیدے کا اور اب سے ساٹ آٹھ مہینے پہلے مردہ صاحب نے ویڈیو بنائی جس کا ہم نے جواب دیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے جبکہ آپ سب بھائی جو توحید اور جو مطلب شرک کا رد جانتے ہیں سمجھتے ہیں قبر پرستی کی وجوہات کو جانتے ہیں کہ باقاعدہ وسیلہ شرک کا چور دروازہ ہے یہ واسطہ وسیلے کا قیدہ شرک کا چور دروازہ ہے مرزا صاحب نے بقاعدہ اس حقیدے کا اثبات کرنے کی کوشش کی اور اب بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی آپ کو اچھی باتوں تو بتاتا ہے نہیں وہ آپ کو اچھی باتوں نہیں بتاتا وہ اچھی باتوں میں سے ایک آپ کا ذکر کر کے گھیر کے آپ کو باطل اقاعد و نظریات پر لے کر آتا ہے اگر کسی بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ جی وہ نماز میں رفل دین بتاتا ہے تو ان کی جناب میں عرض ہے کہ رافضی بھی نماز میں رفل دین بتاتے ہیں کیا سہلے پھر رافضی ہو جائیں یا رافضیوں کی بھی تائز شروع کر دیں یاد رکھیں اس بات کو بدتیوں سے دین لینے کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی توحید اور اتباع سنت کے عقیدے سے گر چکے ہیں آپ گھٹیا پن کے اس درجے پہ جا چکے ہیں کہ جہاں خود بھی آپ کو اپنا اندازہ رہا نہیں ہے کہ بیچارگی اپنی دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو ایک بدتی سے دین لینا پڑھ رہا ہے کس قدر افسوس کی بات ہے اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے یہ تو سوال اس طریقے سے ہو گیا عمرتن عورت اور وومن میں کیا فرق ہوتا ہے تو بالکل وہ والا سوال ہو گیا بھئی دیکھیں بات غور طلب ہے آل اور اہل تو لفظیں جو عمومن استعمال ہوتے ہیں اور ایک دوسری کی جگہ لے لیتے ہیں بات مرتبہی وہ جو سورہ مومن کے اندر دکھر آتا ہے رجل من آل فیرون رجل من آل فیرون اور رجل من آل فیرون وہ کون تھا وہ قومیت کے اعتبار سے فیرون کے خاندان سے تعلق رکھنے اعلیٰ قبطی تھا قبطی ہونے کی وجہ سے اللہ نے لفظ جو اس کے لئے قرآن میں استعمال کیا رجل من آل فیرون اس کا مطلب ایک قومیت والے آدمی یا عورت کو آل کہتے ہیں گھر والے گھر والے اگر کہا جائیے اس کے گھر والے ہیں تو اسی آل کے ساتھ لفظ لگے گا بیت تو جب لگ جائے گا تو مراد کیا ہوگی اہل بیت صحیح اچھا جی اہل بیت میں سب سے پہلے کون آئے گا بھائی نے وزاعت کا کہا سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں میں پتہ لگتا ہے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں علمی بات کرنی چاہیے عقیدتی بات نہیں کرنی چاہیے اس میں نقصان ہوتا ہے کچھی باتیں ہو جاتی ہیں اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتا ہے اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں نہیں اترے تھیں ان کی بیوی اترے تھیں دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کیا قائم ہوا ہے شہر اور بیوی کا تو سب سے پہلا اہل بیت والا رشتہ جو بنایا ہے بنایا ہے بیوی کا بیوی سب سے پہلے اہل بیت ہوتی ہے اور بیوی کے لئے شہر ہوتا ہے پھر ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی اہل بیت ہوتی ہے اچھا حدیث سے ہمیں یہ بات بتا لگتی ہے کہ بقاعدہ سسرانی رشتے بھی اہل بیت ہوتا ہے اور آدمی اگر اپنے گھر کی طرف کسی کا انتصاب کر لے تو وہ بھی اہل بیت کلا سکتا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی مستدر کے حاکم کے اندر ربایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مخاطب کر کے فرمایا سلمان منہ اہل البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے لو جو وہ پنجتن تو پنجتنی تھے چھٹا بھی آگیا جس کا کبھی اہل بیت میں ذکر آیا نہیں اور ہمارا اللہ کہہ رہا میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں یہ لوگ نہیں کرتے ابھی ہم تو بہت کچھ ذکر نہیں کرتے ہم تو بھسے ہوئے لوگ ہیں ہم تو اتنے بھسے ہوئے لوگ ہیں کہ رمضان آتے ہیں تو آج ہی صاحب کہتے ہیں رمضان آگئے ہاں تم ابھی بھی صاحب آگے مسئلے بتا رہا تو کیا کریں رمضان کے مسئلے بتاؤ تو پچھلے سال نہیں سنے دیکھیں ابھی شابان آگئی شابان کا مہینہ آگیا اب ہمیں بھائی کہہ رہا وہ پندرہ شابان کا والے سے بیان ہوگا کیوں تمہیں پتہ نہیں آپ پتہ ہے تو پھر نہیں ہوئے ایسی محرم آگا ہے اس دفعہ تو واقعہ کربلا بتائیں گے نا کیوں واقعہ بدلت سن لیا اہود سن لیا پھر یہ تو ہر سال تمہیں وہ والی سنا دیتے ہیں آجا ماشاءاللہ محرم تو ایسا مہینہ نا ہمارے والے بھی ذاکر بن جاتے ہیں ایسا ہے نہیں ذاکروں کا مہینہ ہو الگ ہی ٹی وارس پھیل جاتا ہے چاروں طرف ایسا ہے نہیں تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے ہم تو فسے ہوئے لوگ ہیں ہمیں تو بہت ساری ڈیمانڈز پوری کرنی ہے یہ بھی بتاؤ وہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ وہ مت بتاؤ جو ضرورت ہے سود ہمارا مسئلہ ہے وہ نہیں بتاؤ جہاد ہمارا مسئلہ ہے وہ نہیں بتاؤ سیاست ہمارا مسئلہ ہے وہ نہیں بتاؤ گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں مشترکہ خاندان میں رہنا ہے یا اکیلے خاندان میں رہنا ہے وہ مت بتاؤ وراست کے مسائل نہیں بتاؤ کبھی بھی منبر سے نکاح کا طریقہ مت بتانا اور کبھی طلاق کے مسائل نہیں بتانا گھروں کے گھر برباد کر دو کبھی منبر اسے کاروبار کا ایمانداری والا طریقہ سنت کے مطابق کاروبار کا طریقہ نہیں بتانا تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہے وہ فلان اعلیٰ بیت کا ذکر کرتا ہے بھئی وہ کر سکتا فارغ آدمی کرنے کو اور اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے بیچارے کے پاس ہم تو بھسے میں لوگ ہیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر میں مصروف تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالی وہ ایٹیں اٹھا اٹھا کے جو نے لے کیا رہے ہیں اس طرح ان کے ان کے کپڑے بھی خراب ہو چکے لیکن پرواہ کیے بغیر ایٹیں اٹھا اٹھا کے لے جائے مسلسل لارہے ہیں خود اپنے آتوں سے سب کام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے کہا ہائے خرابی ہمار کے لیے کہ اس کو ایک باغی جمع شہید کریں یہ ان کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں یہ حدیث ہے بھائی نے کہا اس کا اشکال دور کریں تو وہ بھائی کھڑے ہوکے اپنا وہ اشکال بیان کریں میں خود سے نہیں بتاؤں گا کہ کہیں کل کو وہ یہ کہہ دے کہ دکھوں میں نے پوچھا تھا وہ تو انہوں نے وضاعت ہی نہیں کی میں تو سمجھ پایا میں وہ وضاعت دے دوں اور وہ کل کو کھڑے ہوکے یہ کہہ دے کہ نہیں جو انہوں تو وضاعت دی نہیں تھی میرے سوال کی جو لوگ کھڑا ہوکا اپنا اشکال پہلے بتا دیں پھر میں اس کو جواب بتا دیتا ہوں والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جی جی یوں کہا جائے کہ امار کو انہوں نے ہی شہید کیا یہ زیادہ مناسب ہے اچھا چلیں دونوں طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر ایک اصول بیان کرا ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کتال کی کیفیت ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ یعیت پتا ہے اب بھائی یعیت پتا ہے یا نہیں اچھا کچھ بھائی ٹینشن میں آگئے ہیں انجینئر نے تو نہیں سنے یہ سنے یہ سنے گھور سے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کتال کا معاملہ ہو جائے ان کے درمیان صلح کراؤ پھر اس سے کتال کرو جو باغی ہے قاتل لتی تبغی جس نے بغاوت کیا اس سے کیا کرو کتال کرو اس کا مطلب عام طور پر مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو تو انہوں میں صلح کرائی جائے گی لیکن باغی سے صلح نہیں ہوگی باغی کو قتل کیا جائے گا یہ حصول سمجھ میں آگیا اب بھائی سمجھ میں آیا ہے نہیں پھر بعد میں کہو گے نہیں میرے سوال کا جواب ملا نہیں مجھے جیسے اور اب ایک بتا دوں آپ کو بات میں آپ سب بھائیوں کو میرے سوالات کے جواب بات میں بھی اگر کوئی اشکال کسی بھائی کو رجعہ سے لگے نہیں اکیلے میں بات کرتا تو پھر اپنی بات سمجھا پاتا تو بھائی اکیلے میں میرے سے مل لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے درس کے بعد لیکن اپنی تسلی کر کے جاؤ آج میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھیں در ایک بات کو کہ اصول پتہ لگا کہ مسلمانوں میں صلح کرائی جائے گی اس میں یہ بحیس نہیں ہوگی کہ اگر دونوں لڑ پڑے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو باغی اور ایک کو حق پہ قرار دیا جائے لیکن جو باغی ان میں ثابت ہوگا کہ یہ باغی ہے اس سے صلح نہیں ہوگی اس سے تو قتل کیا جائے صحیح ہے اب بتاؤ مجھے یہ بات کہ کیا علی نے مابیہ سے معاہدہ تحقین کر کے صلح کی تھی یا نہیں ابہ کی تھی یا نہیں کی تھی نا تو پھر اگر امار کو جس باغی گروہ نے شہید کیا وہ مابیہ اور اصحابِ علی شام ہوتے تو علی ان سے صلح کرتے یا کتال کرتے دیا نہیں جواب اگر مثال کے طور پہ نہیں سمجھ میں آئیے تو دوبارہ سے دھرا دوں چلو ایک دفعہ دوبارہ سے سن لو صحیح ہے نا کوئی بات رہ نہ جائے غور جو سننا ایک مناظرے کا اصول بتاتا ہوں مناظرے میں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو پہلے سامنے والے کو غور سے سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی باتوں میں بھی پکڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم مردہ کو پکڑتے ہیں اللہ کے کرم سے تب درہا اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے سورہ عجرات کے اندر فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کتال کی نوبت آ جائے تو انہوں میں کیا کرو صلاح کا معاملہ کرو پھر جو بغاوت کرے اس سے کیا کرو کتال کرو یہ حق پہ ہے یہ نہ حق پہ یہ باغ کی باتیں ہیں لیکن پھر ان میں سے اگر کوئی شخص بغاوت مالا معاملہ کرے گا مان ہی نہیں رہا اسلحہ کی طرف سورہ کی طرف آئی نہیں رہا تو اس باغی کو تو ان سے تو کتال کیا جائے گا ان سے سورہ نہیں ہوگی اب حدیث سے پتلے گا امار کو باغی جب میں شہید کرے گی اور باغی کے لئے قرآن نے اصول کا بتایا کہ اس سے سورہ نہیں اس سے کیا ہوگا کتال اور علی نے معاویہ سے اصحابہ علیہ شام سے مائدہ تحقیم کر کے سلح کی تو امیر المومین علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے اشتحاد سے ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معاویہ اور اصحابہ علیہ شام باغی نہیں ہیں اور کہیں سے دلیل لانے کی ضرورت ہے یا مولا علی کافی ہیں مولا علی کا چورن بیچنے والوں کو تو سمجھنا چاہیے اس بات کو یہ نہیں چلیں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں اب حدیث میں الفاظ یہ ہے تکتلو کا الفیت الباغیہ تجھے باغی جماعت شہید کرے گی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ جماعت تجھے شہید کر کے باغی ہو جائے گی حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ تجھے باغی جماعت شہید کرے گی جس کا مطلب وہ باغی جماعت پہلے سے ہوگی حدیث کا اگلا حصہ اس کی اور وضاعت کر دیتا ہے وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے جس کا مطلب وہ باغی جماعت پہلے سے تھی بھائی تھی ہے نہیں اب اگر وہ پہلے سے تھی تو ذرا سمجھنا بات کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں کو جنہوں نے شہید کیا وہ کون تھے مومن باغی تھے بھائی پیچھے لے بھائی یہ تو یہ لائٹ دیکھنے نہیں دے رہی آپ کو یہ پیچھے لے بھائی بتائیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے آلے خلیفہ کے باغی انہوں نے خلیفہ کو شہید کر دیا باغی گروہ تھا نا وہ وہ باغی شہید کرنے کے بعد آپ کو واپس امریکہ چلے گئے تھے مشن پہ آیا ہے شہید کیا امریکہ لڑ گئے ریمن ڈیویس نہیں سمجھے یا نہیں بھائی شہید کیا ہیلیکاپٹر آکے اترا اس میں بیٹھ ایک چل گئے ایسا وہ تھا نہیں کہا تھے وہ لوگ اب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں میں پتہ لگتا ہے وہ سارے لوگ مدینہ میں تھے پہلے جا کے انہوں نے دروازہ بجا عبدالحمر امین عوف کا آؤ ہاتھ بڑھاؤ تمہاری بیعت کریں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اندر انہوں نے جا کے دروازہ بجا عبدالح بن عمر کا باہر آؤ تمہاری بیعت کرنی ہے اوہ بھائی جاؤ وہ کہے علی کے پاس باہر آؤ تمہاری بیعت کرنی ہے علی نے کہا میں نہیں کرتا جواب کے اندر کہا تم نہیں کرو گے تو ہم میں سے کسی بندے کو ہم کھڑا کر دیں گے سمجھے بات کو یہ نہیں علی نے بیعت کر لی اور علی سے زیادہ اس پر خلافت کا کوئی حق دار تھائی نہیں روح زمین تھے ویسے بھی علی کی بیعت ہونی تھی کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ ہوتا انہوں نے جو شورہ کی فیرس دی تھی اس میں عثمان رضی اللہ نے کہ بات جس کا نام تاوہ علی کا تھا تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ ہوتا اللہ انہوں نے دیئے ہوئے حکم کے مطابق بھی صحیح بخاری کے حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ کے بعد خلافت کے اقدار کون ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب رضی اللہ ہوتا اللہ انہوں ہیں اب سمجھے ندر آباد کو انہوں نے علی سے بیعت کر لی کن لوگوں نے ہوا ہی کن لوگوں نے کی سناٹے میں مت آ جانا ایک ایک نکتے کو لے کے چلو ساری بات سمجھا کے جاؤں ہوں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں بھائی بیعت کس نے کی بھائیوں نے بیعت کی آپ سے علی رضی اللہ نے سب سے پہلے بیعت انہوں نے کی اس سے کوئی علی رضی اللہ نے کی خلافت باطل نہیں ہو جائے گی لیکن یہ خلافت ابھی خلافت یعنی کہ اس اعتبار سے نہیں ہوگی جو اہل حل و عقت لے کر آتے ہیں جیسے ابو بکر کیا ہی تھی جیسے عمر کیا ہی تھی جیسے عثمان کیا ہی تھی یہ اب ہوگا یہی وجہ ہے کہ مہادہ تحقیم میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ دوبارہ سے خلافت کا انعقاد کیا جائے گا یہ شرط اسی لئے لگی تھی کہ جو پہلے خلافت ہوئی وہ چھوکے باغیوں کے ہاتھ میں سب سے پہلے آئی تھی اس لئے جو نا یہ مسئلہ یعنی یہ شرط وہاں رکھی گئی اب ذرا سمجھیں کہ مہادہ کو باغی گروہ شہید کرے گا وہ انتظار میں ہے کہ باقایتہ معاویہ کے لسکر سے جیسی آمنہ سامنا ہو اب مہادہ کو وہ شہید کریں گے ارزائم ڈلبائیں گے کس پر یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے بخوبی واقف تھے جب عبداللہ بن عمر بن آس نے حدیث پڑھے کی سنائے تو کہنے لگے کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا ہم کو تو قتل وہ کیا جن کے ساتھ وہ آئے تھے سمجھے ہیں باقیوں یا نہیں وہ ان باغیوں کے ساتھ آئیت ہے باغیوں نے تاک کے ان کو نشانہ بنایا شہید کیا بلکل ایسے بلکل ایسے کہ علی کو بدنام کرنے کے لیے جمل کے موقع پر عبدالرحمان ابن عوف کو انہوں نے قتل کیا ابن جرموز نے قتل کیا سر لے کے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا ہے کسی لیے کہ ساری دنیا کو بتا لگے ایک صحابی کا قتل علی کی وجہ سے ہوا ہے اور اسی اسی نظریے سے ایک صحابی امار کا قتل ماویہ کیا تو ہوا ہے دونوں ہی آپ کے لیڈران آپ کی نظروں میں دونوں ہی آئیڈیل آپ لوگوں کی نظر میں ولن ثابت ہو غلط ثابت ہو سمجھے ہیں بات پہ اچھا کہاں ہیں باغی گروہ شامی لشکر میں یا مدنی لشکر میں ماویہ کے لشکر میں یا علی کے لشکر میں علی کے لشکر میں نبھائی وہ قتل کر کے شام تھوڑی چلے گئے تھے کون سے لشکر میں اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ باغی جماعت پیرس ہی مدینے میں موجود تھی جس نے امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اب اس کے بعد بھی ہمارے کسی بھائی کو کاشکال رجا اور کہے نہیں یہ تم نے اسٹوری بنائی ہے تم نے مینیوپلیٹ کیا ہے یہ بھی پرسوں بھی مجھ سے ایک بھائی نے کہا کہ آپ مینیوپلیٹ کر رہے ہیں میں نے کوئی مسئلہ نہیں تم پلیٹ سیدھی کر دو اس میں کونسی ایسی بات ہے بھئی اگر میں غلط بھو رہا ہوں صحیح بات اب آپ بتا دیں ہم نے تو پہلے آپ کو قرآن کی روح سے بتایا ہے بتایا ہے کہ علی رضی اللہ نے سلا کر کے ثابت کر دیا کہ معاویہ اور اس کا گروہ باغی نہیں ہے آجا چلو اور بتاؤں تیسرے طریقے سے بتاؤں حسن نے سلا کیتی ہے نہیں تو آپ حسن نے کیوں کر لی باغیوں سے سلا ہونہی نہیں ہے نا چلے چھوڑو باپ کے قاتل سے بھی سلا ہوتی ہے چلو ایسی لے لو باپ ہمارے والوں نے تو پہلے ہونا بنا باغی پھر دوسرے سٹیج پہ لے کے اور کہا امیر المومن علی بن عبی طالب پھر دوسرے انہوں کو شہید کرنا لگ وہ کون اس کے بھی شہید مابی ہے تو باپ کے قاتل سے سلا نہیں ہوتی اس سے اگر طاقت میں آدم ہو تو انتقام لیا جاتا ہے اور حسن طاقت میں آئے تھے امیر المومنین بنے تھے باپ کے عمل سے بھی بیٹے کے عمل سے بھی علی کے عمل سے بھی حسن کے عمل سے بھی امیر المومنین علی کے عمل سے بھی امیر المومنین حسن کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں بھی اور ان کا گروہ باغی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم صرف پنجتن کا چورن بیچتے ہیں ہم صرف اہلِ بیعت کی پیروی کا دھکوصلہ مارتے ہیں نہ علی کی مانتے ہیں نہ حسن کی مانتے ہیں اور کسی بھائی کا سوال رویت تو سندن ثابت نہیں ہے لیکن اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے آئیشہ پہ ہمیشہ کتے بھونکے ہیں آج بھی کتے ہی مہت رہے ہیں گوہ روایت سندن ثابت نہیں ہے اس میں میری ویڈیو ہے رابی کا نام سوٹ ذہن میں نہیں روایت مون پتا ہے سندن بس بھائیوں سے گزاری سے چائنیز میں مت لکھے گا اس سوال بھائی نے کیا ہے کہ جعویت عمد غامدی صاحب کے عقائد کے مطالق بیان فرما دیں کیا کسی کو علم حاصل کرنے کی غرض سے سنا جا سکتا ہے اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں کہ کسی بھی بیدتی کو سننا جائز نہیں ہے جب تک آپ اپنے دین میں ایک درجہ مہارت حاصل نہ کر لیں پھر دنیا بھر کے بیدتیوں کو پڑے سنیں آپ کو کوئی نہیں روکتا جعویت عمد غامدی منکر حدیث ہے انشاءاللہ فروری سے ہم اس کا رد شروع کر رہے ہیں آپ بھائیوں سے دعاوں کی درپاس دیں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے لے آسانی فرمائے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے آپ ایک چھوٹا سا اس کا عقیدہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ یسو مسیح دنیا میں آئیں گے دجال کا قتل کریں گے جعویت عمد غامدی ساکیدہ وہ نہیں مانتا کہتا ہے یسو مسیح ختم گئے دنیا سے اب نہیں آنگا یہ بھائی نے سوال کیا درود پاک میں سلات سے کیا مراد ہے درود پاک میں سلات سے کیا مراد ہے یہ بھائی نے بالکل وہ بات کی ہے کہ آئرن کی گولیوں میں آئرن سے کیا مراد ہے بھائی درود پاک میں صلاح سے مراد درود نہیں ہے نا میرے بھائی صلاح کا مہین ہے دعا کے ہوتے ہیں جب یہ اللہ کی طرف منصوب ہو حقیم السلاة علی ذکری تو مراد نماز ہوتی ہے اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو ان اللہ ملائکہ تو یسلونا لنبی تو اس سے مراد درود ہوتا ہے درود کا مہین ہے تو دعا کے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ رکو کے بعد ہاتھ بننا کیسا ہے دیکھیں نماز میں چار ہیتیں ہیں پہلا ہے قیام دوسرا ہے رکو تیسرا ہے جلسہ اور چوتھا ہے یعنی سجدہ اور چوتھا ہے جلسہ کیا ہیتیں ہیں قیام رکو سجدہ جلسہ چار ہوں کی اپنے اپنی ہیتیں ہیں ایک میں ہاتھ ہم سینے پہ بانتے ہیں ایک میں گھٹنوں پہ رکھتے ہیں ایک میں پیشانی کے برابر میں یعنی چہرے کے برابروں میں رکھتے ہیں اور ایک میں رانوں پہ رکھتے ہیں بتایا ہے ایسے ہیں نا یہی چار ہیتے ہیں نا چاروں میں ہاتھوں کا بھی ساتھ ساتھ بتا دے گے کہ انہیں جوہوں پر ہاتھ رکھنا اب گھر طلب نکتہ ہے رکو سے اڑکے اگر ہم نے ہاتھ لٹکا لیے تو یہ پانچ بھی ہیت ہو جائے گی نا یا نہیں ہوگی یا نہیں تو اس کا ثبوت چاہیے یا نہیں نماز کے کسی بھی قیام میں ہاتھ لٹکانا ثابت نہیں ہے نہ پہلے میں نہ دوسرے میں اب آپ کو ایک مسئلہ اور بتاؤں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں نا کسی قیام میں تو وہ ہمارے ہیں جو بعض اسطلاحات میں فقہ کوفی داخل ہو گئی ہے اس فقہ کوفی کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے قیام کو قیام اور دوسرے کو قومہ بولتے ہیں دوسرے کو قومہ کہنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے وائل بن عجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا قائمن بفی صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قیام کرتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے تو قیام کی ہیت کیا ہے آدھواننا وہ چاہے پہلے قیام میں ہو چاہے دوسرے کے اندر ہو یہ بائین سوال کیا انشورنس اور بیمہ کرنا چاہیے اچھا یہ میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں موت کا فرشتہ بھی ہے نا ان کو دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے انشورنس بیمہ بیچنا لوں یقین کریں پڑے یعنی کہ وحشتناک سنسنی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آدمی ایک دفعہ ملنے نا تو جب بھاڑ نکل رہا ہوتا تو اسے ایسا لگتا ہے میرے اوپر چھت گری جائے گی میں گاڑی کے نیچے آ جاؤں ہاں مجھے کوئی گولی مار جائے گا بلی مجھے کاٹ کے علاق کر دی گی بلی کے کاٹنے سے مردہ ہوں ایسا کر دیتے ہیں ملنے ہم مسلمان تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لگتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھلا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم برائی میں نقصان میں اس کا شکر کرتے ہیں یعنی اور اس حالات پہ صبر کرتے ہیں ہمیں ہمارے نقصانات بتا بتا کے کوئی سودی چکروں میں ہمیں پھسا سکتا نہیں ہے پہلی بات تو ہے یہ دوسری بات کوئی بھی انشورنس کمپنی ایسی نہیں ہے جو اسٹیٹ بینک سے ایفیلیٹڈ نہ ہو یہ ہمارے پاکستان کا لاؤ ہے بزنس کا لاؤ ہے کہ جی کوئی بھی انشورنس کمپنی ہوگی وہ ایفیلیٹڈ ہوگی اسٹیٹ بینک سے اور ظاہر ہے جب وہ اسٹیٹ بینک سے ایفیلیٹڈ ہوگی تو فنڈز کس سے لے گی اسٹیٹ بینک سے مجبور ہے ہو اور اسٹیٹ بینک جب انہیں فنڈ دے گا تو دے گا انٹرسٹ پہ ہے سودھ پہ ہے یعنی کہ انشورنس کمپنی آپ کے معاملات کے لیے جو فنڈز لیتی ہے وہ لیتی ہے اسٹیٹ بینک سے جس پہ انٹرسٹ لگا ہوتا ہے جسے عربی میں ربا اور اردو میں سودھ کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے فرمایا برائی اور گناہ کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو تو ہم انشورنس لے سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر وہ کمپنی ہم سے پیسے لے کے آگے سودھ ادا کرے گی بھلے ہمیں دے یا نہیں دے وہ ایک الگ بحث ہے اب آجاؤں ایک تیسری بات کی طرف وہ یہ ہے کہ انشورنس ایک دوائے کہ انشورنس والا مجھ سے ملا وہ تقافل والے سب سے مومن انشورنس والے تقافل والے ان کے پاس پچیس تیس ہزار فتوے ہیں پچاس ساٹھ ہزار مفتیان کرام ہیں اور ان کے پاس بے شمار دلائل ہیں انہوں نے یہ کفالت کا ایک نظام بنانا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ یہ وہ سب سارا سمجھا کے مجھے کہنے لگا اچھا میں نے کہا بات سنیں میں سب سمجھ گیا میں نے کہا آپ یہ جو سب محنت کر رہے ہیں کسی لیے کر رہے ہیں کسی لیے کر رہے ہیں میں نے کہا یہ آپ جی یہ محنت کر رہے ہیں کسی لئے کر رہے ہیں میں کمپنی کی طرف سے آیا ہوں میں نے کہا ہاں تو کسی لئے کر رہے ہیں میری جوب ہے میں نے کہا آپ کو اس کی تنخواہ ملے گی نا سیلری ہاں تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ تو یہ اس کے لئے کر رہے ہیں اس میں خیر سگالی کا جذبہ تو نہیں ہے نہیں مقصد دیکھیں نا جوب ہماری صحیح ہے نا سوت کا تو پہلو نہیں بچا نا میں نے کہا وہ تو ایک الہدہ بات ہے ہم سوت پر بات کریں گے لیکن فلال اتنہ ثابت ہوا کہ یہ اس کے لئے ہو رہا ہم مادہ پرستی کے دور میں میٹیریلیسٹک دور کے اندر ہم ہیں اس وقت نا مادہ پرستی کا دور ہے خال خالی وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں ورنہ سب کسی نے کسی غرض یا مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں ایسے ہیں نا ایسے میں ایک کمپنی بنے اس کے امپلائی زوم کی ایڈمینسٹریشن ہو اور وہ ہمارے کفالت کریں گے یا ہمیں کوئی بخار نہیں دے رہا تب پیسے کہاں سے دیں گے تو ساری بات یہ ہے آپ کا پیسہ لیا جائے گا آگے سودی کاموں میں استعمال کیا جائے گا اس کا ایک سارا سودی کھٹا ہوگا اس سے اپنے سارے پروفٹس علیدہ ہوں گے اس کا ایک پریمیم بننے گا اور آپ کو دے دیا جائے گا اب سمجھیں اس بات کو اگر ایک آپ صحیح معنیوں میں کاروباری آدمی ہیں تو آپ اس بات کو میری سمجھیں گے تیسرا طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا کہ میں آپ سے آگے کہوں کہ لاؤ دس ہزار روپے دے دو دیں گے وہ پیچھے سے بندے نے گردن ہلا دیں میں بیبیسی شرمندہ ہوگیا میرے لئے تو کہہ دیتے ہیں ہاں دے دیں گے چلو اچھا ہے سہی سنے در بات اگر ایک عام بندہ آپ سے آ کر کہے کہ لاؤ دس ہزار روپے دے دو دیں گے بتائیں نا نہیں سیدھی بات ہے بھائی ضرورت ہے اب یہ آئی بات ہے کیا ضرورت ہے سوال کر رہا ہے ورنہ صرف ضرورت سن کے دیتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہے اب وہ بلے گا مجھے کاروبار کرنا ہے کیا کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اب اگر یہ بہت سمجھدار آدمی ہوگا تو یہ کارز دوں گا اچھا تو یہ کاروبار کرنا ہے ٹھیک ہے میں دس ہزار روپے دیتا ہوں مگر تیرا ہیڈن پارٹنر ہالو پارٹنر بن جاؤں گا ٹھیک ہے دس پرسنٹ کا ہے بیس پرسنٹ کا ہے تیس پرسنٹ کا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا دس ہزار بزنس کے لئے تو پیسے لے میں نے تیری سلیپنگ پارٹنر میں ایسے نہیں بھائی کوئی بھی آپ کو یوں ہی بیٹھے بٹھائے پیسے نہیں دیتا پھر یہ کونسی انشورنس کمپنی آ گئی کہ پیسے دے کے آئے ہم دس بارہ پندرہ سال بعد وہ دیرے میں چالیس لاکھ روپے بہت میں نے کونسا کارنامہ کیا جو مجھے چالیس لاکھ روپے میں بات سیدھی ہے کہ اس نے دس لاکھ آپ سے دس اس سے دس اس سے دس اس سے اس سے بہت بڑا اس نے ایک ریونیو جنریٹ کیا اس کو لگایا اس نے سودی کاموں میں اس سے اس نے انٹرسٹ نکالا اس کے تین حصے رکھے اپنے پاس ایک حصہ کو دیکھے موہ پہ زپ لیں چالو جا اور یوں انشورنس فائدہ مند نظر آتا لیکن وہ غلط اجھے یہ بائینس حوال کیا یہ اب یہ پوچھے گا یہ بائینس حوال کیا کیا مشرق اور بدتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یار یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں فرقہ واریت کے خلاف ہماری جنگ ہے اور دوسری طرف فرقوں کو پروموٹ کرنے کے لئے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے ہے لطیفہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں اچھا بھئی فرقہ واریت کے خلاف ہو جا کے پڑھ ان کے پیچھے نمازیں رہا ان کی تعداد میں دفع کر انہیں پروموٹ کر اور بائین میرے جس کو تُو فرقہ سمجھے گا نا اگر تُو نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو ثابت کر دیا تُو نے وہ فرقہ نہیں ہے تُو اسی کا پیرو کھا رہا ہے یہ تو ہوگئی ایک بات مسئلہ ہے بھئی یہودی حسائی کے پیچھے نماز دی ہوگی کیوں بٹاؤ نا بھئی بٹاؤ یا یہودی حسائی کے پیچھے نماز دی جائی نہیں کیوں اکیدے کا مسئلہ ہے یہودی حسائی کے پیچھے مسئلہ ہے اکیدے کا اور باقی سب اپنے ماتھے پر لکھوا کیا ہے کہ اکیدہ کوئی مسئلہ نہیں یہاں سٹیمپ لگی ہوئی ہے باقی سب کے کہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہوئے گی ایسا ہے نہیں نا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہم اس کے عامال غارت کر دیں گے تو سمجھے درائے بات کو وہ امام جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے عامال خود غارت ہو جائیں گے تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو آپ کے عامال کون سا قبول ہوئے ہیں اس کو تیسرے طریقے سے بھی سمجھیں بھئی تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھے گا تو سنت کے مطابق تو سنت کے مطابق پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا تو سنت کے مطابق پڑھے گا سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہے آپ سب پڑھتے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس نے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں بتاؤ اچھا کچھ تو اس لیے نوڑھا رہا کچھ نیا نہیں نکال دے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے جا کے ایسے بندے کے بچے نماز پڑھی جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا آپ دیکھنا سنت کو ذرا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ صدی کر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب آپ روکو سے اٹھتے تھے تو آپ فرماتے تھے سمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ مِلَ السَّمَوَاتِ وَمِلَ الْأَرْضِ وَمِلَ مَا شَيْتَ مِنْ شَيْنِ بَادُ اَهْلَ السَّنَائِ وَالْمَجْدِ باتوں ثابت ہے مگر پڑھنا نفل نمان میں فرد میں نہیں ہے پڑھنا نفل اب وہ کیا کرے گا آپ دیکھیں نظرہ سمِ اللَّهُ لَمَنَ مِلَا اللَّهُ اُمْبَرْ یہ بیچارہ اٹھا سنت کے مطابق دوسرا سجدہ بھی کر کے کھڑا ہو جائے ایسے ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نا بھائی ابے جب تُو اپنی نماز پر مطمئن نہیں رہ پائے گا تُو مطمئن نہیں رہ پائے گا تو تیری نماز اللہ کی بارکہ میں قبول ہونے گا عقیدہ کہاں سے رکھ لے گا اس لئے نماز اس کے پیچھے پڑھو جو سنت کے بنابی نماز پڑھتا ہے جس کا عقیدہ درست ہے آپ نے سوال و جواب کی نشست میں کہا تھا کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی خوشبو کا رنگ نہیں ہوتا مگر خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور عورت کی خوشبو کا رنگ ہوتا ہے مگر خوشبو ظاہر نہیں ہوتی صحیح بخاری کتاب اللباس کی روایت ہے یہ دلیل اس بات کی کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے کیا بریلوی دیوبندی شیعہ فیملیوں کو بیٹیاں نکاح میں دی جا سکتی ہیں بیٹیوں سے ذرا ایک دفعہ پوچھ کے دیکھا کریں یہ بات سب سے پہلے تو یہ بات بیٹیوں سے پوچھ کے دیکھا کریں جن کو زندگی گزارنی ہے جن کے بچے پیدا ہوں گے جو اپنے باپ ماں کی طرح اپنے بچوں کو مومن دیکھنا چاہتے ہوں گے مواہد دیکھنا چاہتے ہوں گے کبھی اپنی ان بچیوں سے بھی تو پوچھو نا کہ تمہاری شادی ہم بدتیوں سے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو تم کسی کام کے تھے آجی صاحب آجی صاحب کہیں گے جی میں ابھی تک کام کھوں بھئی بزرگ حضرات کا میں مذاق نہیں اڑھا رہا میری بات سمجھے گا جو میں بتانا چاہوں کہ آجی صاحب تم کسی کام کے تھے ہاں تھے تو تم نہیں چاہتے تمہارے آئندہ نسل کام کی ہو جی بالکل تو جب بدتیوں سے بیادوں کے بیٹیوں کو تو جو نسل پیدا ہوگی وہ تمہارے دین کے کسی کام کی ہوگی تو تمہاری نسل تو تم تک ختم ہو جائے گی اس لیے کسی بھی صورت اپنی بیٹیوں کے نکاح غیر جماعتیوں سے نہیں کرنے چاہیے پاکستان میں سودی نظام چل رہا ہے ہماری جماعت کیا کر رہی ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہے آپ پیسے نہیں دیتے جماعت کو آپ بینکوں میں رخواہ کیا جاتے ہیں آپ بزنسوں میں لگا دیتے ہیں اوہ پلات خرید لوگے پچاک پچا سو سو پلات ایک خرید لے اوہ پیسے باؤنڈ کر دیا مارکن میں سے پیسہ نکال دیا کسی کام کا نہیں اوہ پیسہ بینڈ ہو رہا سونا خرید کے ڈال لیا پیسہ بینڈ ہو گیا کاروبار بازار میں سے پیسہ نکل گیا اب بھائی میرے تم اپنا پیسہ خود اپنے آتوں سے برباد کہ گئے جماعت کیا کر رہی ہے مجھے بڑے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ان بھائیوں کے اوپر ماشاءاللہ ہمارے ایدراباد میں ایک صاحب تھے ہیں تو ابھی بھی لیکن ان کا وہ ٹی وائرس ہم نے ختم کر دیا وہ دنے ان کا ایک ہی وطیرہ تھا وہ نماز پڑھنے آتے مسجد میں پانچوں ڈائم اور جب کسی دن اشتماع ہوتا نا تو مسجد میں کچھ درس ورس ہو رہا ہوتے ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جماعتی انتظامی امور کو لے کے وہ کچھ نہ کچھ وہ بیچارے بیوہ عورتوں کی طرح ہائے ہائے شروع کر دیتے ہو اب کیا ہوا کہ ایک دن میں ان کو لے کے علیدہ بیٹا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بات سنیں یہ جو اپنی مسجد کا اس مہینے کا بل ہے وہ کتنے کا آیا اب بھئی آپ سب سننا سارے سارے غور سے سنو جو میں بات کر رہا ہوں یہ جو اپنی جو مسجد ہے اس مہینے کا اس مہینے کا اس مسجد کا بل بجلی کا کتنے کا آیا نہ پتہ نہیں نہ گیس کا بل نہ پتہ نہیں پانی کا بل نہیں میں ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں یہ مسجدوں کی دریانی ہیں جو ڈرائی کلین ہوئی وہ نہیں میں بتا رہا ہوں مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں ان معاملات میں پڑھتا ہی ہوں اب جس مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے جس کے اتنے اتنے سے انتظامی امور ہیں اتنے اتنے سے تو ان میں پڑھتا نہیں ہے لیکن تو اتنے بڑے بڑے انتظامی امور کے لیے کہ جن کا انتظام سمالنا آسان بات نہیں ہے اس میں تو کھڑا ہو کے ایسے سوال کرتا ہے جیسے تو ابراہم لنکن تجھے دے ہم ہر چیز کا حساب یہ تو گئی ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں آدمی انگلی جب اٹھا سکتا ہے جب اس کا کردار ہو اگر اس کا کردار نہیں ہوگا تو اسے سب سے پہلے اس بات سے درنا چاہیے کہ سامنے والے نے یہ کہہ دیا تم کر لو تو جواب کیا ہوگا نہیں نہیں میرے اندر تو آئیوڈین کی کمی ہے پہلے وہ پورا کرو گی بھائی اگر مثال جماعت اس سودی نظام کے خلاف کچھ نہیں کری بھائی تم کر لو چار چھے آٹھ دس بندے جماع کرو امیر کبیر قسم کے لوگوں کو ایک بینک بناو بلا سود بینک بناو ساری دنیا کو اس کی طرف دعوت دو کیرالہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے کیرالہ وہاں کے مسلمانوں نے ایک بینک بنایا جو کرزے دیتا ہے دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کے اور یعنی ان کے ایک کمیونٹی ہے میواتی ایک کمیونٹی ہے اس کے اندر وہ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کے کردے دیتا ہے بلا سود غیر مشروط جب آپ کے پاس ہو واپس کرو دیتا ہے اپنی کمیونٹی کو تو میرے بھائی آپ بے سا کر سکتے ہو چار چھے آٹھ دس طاقتور امیر لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہو اور اپنی جماعات کے لئے ایک ایسا بینک منا لے جماعاتیوں کے اوپر یہ لازم کر دیں امارت کے بھائی آپ اپنا پیسہ جب بھی یعنی کہ تحفظ چاہیو اس جگہ رکھو تو خود بخود بینک کا پریمیم بھی جنریٹ ہوتا چلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جو بینکنگ کے معاملات بھی ملتے چلے جائیں گے یہ اس کا حل ہے لیکن آپ اپنا کردار ادا کریں گے تب ہوگا کیا قرآن اور عدیس پڑھانے والوں کو کم پیسے دینا اور دنیاوی علم پڑھانے والوں کو زیادہ پیسے دینا کیا یہ ٹھیک ہے یقین کرے سوال میں ہی چوبتا ہوا جواب ہے سوال میں ہی ایک انتہائی درد مندانہ بات بات بلکل صحیح ہے دیکھو ہم اپنے یہ اسکولز وغیرہ کے اندر ہیں نا فیسز دیتے ہیں تو تو ہزار تین تین ہزار پانچ پنچ ہزار درد دس ہزار فیسے دیتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس بات کی کہ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ہمیں لات مارکے نہیں نکال دے گا وہ کردار کا ایسا ظالم بنے گا کہ بیوی کو لے گا اور ہم سے الادہ ہو جائے گا ہمارے موت میت تک کو بھی بات دفعہ نہیں پوچھے گا وہ سودی چکروں میں لگ جائے گا نہ حلال کو دیکھے گا نہ حرام کو دیکھے گا وہ نمازیں ترک کرے گا اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ کی بجائے عذاب جاریہ کی علامت بنے گا وہ آدمی جو آپ کے بچوں کو اصری علوم پڑھا رہا ہے اس کو آپ اتنی فیسز دے رہے ہیں ایک ہاں سہارا بنیں گے آپ اس کو چند روپلی دے رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ اور آپ کے بچوں کا ایمان اور مستقبل کی حفاظت کر رہا ہے اس تو آپ زیادہ پیسے دو سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں تو اس لیے ویسے بھی اپنے علماء و آئمہ مساجد کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے الہاد مستقبل میں اپنی باہیں کھول کے کھڑا ہے لوگ جو ہے نا وہ باقاعدہ پہلے ہی مدارس کو ترک کر رہے ہیں اور جو مدارس کا معاملہ ہے اس میں ویسے بھی صورتحال یہ ہے کہ باپ اپنے سب سے ڈفر بچے کو مدرسے میں پڑھنے بیشتا ہے پچھلے دنوں ایک جگہ بات چل رہی تھی کہنے لگے ایک بات بتائیں یہ جو ہمارے مسائل ہیں اتنے بڑے بڑے بین الاقوامی مسائل کے اوپر بین الاقوامی سیاست کے اوپر بات چل رہی تھی کہنے لگے یہ اتنی بڑے بڑے ایشوز ہیں منبروں سے کیوں نہیں بیان ہوتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ منبروں کے لیے جو بچے تیار ہوتے ہیں جو بھائی تیار ہوتے ہیں وہ آپ کے گھروں کے ڈفر بچے ہوتے ہیں بلکل ڈفر وہ جاتے ہیں مدارس میں پڑھنے کے لیے بیچارے پہلے ہی تھوڑے کم اکل سے ہوتے ہیں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھ لینے کے بعد ویسے بھی ہمارے درس نظامی میں بہت سارے غفلتیں اور کتائی ہیں جو وہ پڑھ کے وہ بیچارے منبروں تک پہنچتے ہیں تو وہ پہلے سے بہت سلائیت نہیں تھے مدارس نے تو پھر بھی ان کے اندر کچھ سلائیت ڈال دی اب آپ ان سے کیا مطالبہ کر رہا آپ ان سے مطالبہ کر رہا سی آئی اے کے ڈائریکٹر بن کے دکھاؤ تو یہ تو ہو نہیں سکتا اگر سی آئی اے کا ڈائریکٹر منبر پہ چاہیے تھا تو گھر کا بچہ بھی وہ والا بھیجتا ہے جو اس لائک ہوتا ہے جس میں یہ سکلز ہوتا ہے وہ جاتا مدرسے میں بھی پڑھتا وہ اس مدرسے سے فارغ انہوں بات یونیویسٹیو میں بھی جاتا وہاں بھی عالی تعلیم حاصل کرتا پھر جب وہ منبروں پہ آگے کھڑا ہوتا تو جو اس کا وزن ہوتا ہے لیکن اس کا سمجھنے بات اس کا کرتا ہی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج موجود ہیں وہ بے خار ہیں لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں اگر ہم نے اپنی اس خیپ کی قدر نہیں کی جو آج موجود ہیں تو یاد رکھنا مستقبل میں مدرسوں میں آنے والے اب لوگ بچے نہیں ہیں سوال کیا کہ قسطنطنیہ والی روایت میں پہلا لشکر حملہ کرنے والا جنتی ہے وہ کونسا لشکر ہے پہلا دوسرا یہ اس طرح نہیں ہے بات یہ اس طرح بات ہے کہ جو کیسر کے شہر سے جنگ کرے گا وہ مقفور ہے یعنی مقفرش ہوئی وہ ماویر رضی اللہ عنہ عنہ چھوڑے نا اس بات کو یہ حدیث پہ بات مت کیا کریں اس پہ بات کیا کریں کہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں جو لوگ لڑنے گئے وہ کون تھے جواب آئے گا صاحب ہے تو اس حدیث کی کیا ضرورت ہے قرآن نے بتایا وہ سب جنتی ہیں قرآن نے بتایا کہ وہ سب جنتی ہیں اب سامنے والا سر کھوجاتے پہ کہنے لگا اور یزید تم کہیں گے چھوڑ اس کا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں تو خوش ہو جائے جو شخص بہار بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن اسی کے ماتحت کام کرنے اس سے ناخش ہیں اور وہ ان کے حقورے نہیں کرتا اس کے لئے کیا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وسیعت جو آپ کی تھی جو لوگ کہتے ہیں وہ آخری وقت میں وسیعت جو ہے وہ لکھنے نہیں دی اور یہ وہ سب مسلم دعامد کے اندر حدیث ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لکھنے کا سمان مانگا میں آپ کے چہرہ مبارک کے قریب گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے کان میں کہہ دیں کیا وسیعت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نمازوں کو وقت پر پڑھنے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ماتحتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا حکم دیتا ہوں آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول نے کیا نصیت کیا ہے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے اور چھوڑے نا اس وہے رسول سے ہمیں بات پتہ لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو لڑکے سے تھے ان سے مشکیزہ پانی کا بھروایا مشکیزہ لے کیا ہو پانی کا وہ دور سے اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں انس چھوٹے دن ہے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ نے جب یہ کیفیت انس کی دیکھی نا اٹھ کے خود گئے سخت سردی گرات اٹھ کے خود گئے اس سے مشکیزہ لے اپنے کھندے پہ ڈالا انس آ گیا گیا چل رہے ہیں اللہ کے رسول جو نا مشکیزہ کھندے بٹھا کے ساتھ ساتھ چل سیرت سے میں بات پتہ لگتی ہے کہ کام خاتم وہ ہے کام سے کرنا ہے لیکن اس پر بوجھ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھا دے اس سے آدمی کی کوئی خدا نہ خاصتا شخصیت ڈی ویلیو نہیں ہو جاتی یاد رکھیں مہتہتین جو لوگ ہیں وہ بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کیونکہ سب سے پہلا رشتہ جو مسلمانوں کے درمیان وہ ان کے اوکیوپیشن یا ان کے سٹیٹس کا نہیں ہے بلکہ ایمان اور اسلام کا ہے کل المومنوں نے خواہ کیتا ہے کیا باطل فرقوں کی عورتوں سے نکاح جائز ہے ویسے ہی میرے فیورٹ سوالوں میں سے کیا باطل فرقوں کی عورتوں سے نکاح جائز ہے کر لو ویسے بھی عورت کے نیچے آ کے مر جاؤ گے جس آدمی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے نہیں سمجھیں بہتہوں کو بات یہ ہے اگر ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دین کی جس درجہ کمی ہے تو اگر ہم نے ان کا نکاح باطل فرقے کی عورتوں سے کروا دیا ایک تو پہلے ان میں دین کی کمی ہے پھر کروا دیا انہوں نے عورتوں سے نکاح تو جو راہ صحابی ایک ہوتا ہے کہ کوئی اچھی عورت آ جاتی ہے اچھے ایک مواہد عورت گھر میں آ جاتی ہے تو شاید گھر میں پردے کا نظام توحید کا نظام اتباع سنت کا نظام تاجد گزاری کا نظام وقت پہ نمازیں پڑھنے کا نظام قائم ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گا گھر کے اندر ساری محنت پتا کس بات پہ ہو رہی ہوگی تین مہینے تک خریداری ہو رہی ہوگی صرف اس پہ بھائی کا نکاح ہو رہا ہے گھر کی خاتون تین مہینے تک کیا محنت کر رہی ہے بھائی کا نکاح ہو گیا نکاح سے فارغ ہو کیا ہے بھائی پر شوہر سے کہہ رہی ہے سنیں کل مارکٹ جانا ہے کیوں بتیجے گا نکاح ہو رہا ہے بھائی ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو مشنری خواتین ہوتی ہیں ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو تربیت یافتہ ہوتی ہیں ان کو فکر ہی ہوتی ہے کہ بچوں کا تعلیم کا کرنا ہے بچوں کی نمازوں کا کرنا ہے ہمیں ہمیں اپنے گھر کا ماحول پردیلہ بنانا ہے گھر سے ٹی وی کو نکالنا ہے وہ تو یہ باتیں کرتی ہیں باطل فرقوں کی عورتوں کی باتیں شادی سے شروع ہو کے طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں ایسی ہے نا بات یا ان کو پچیس تیس ہزار قسطوں والے انڈین ڈرامے ہوتے ہیں وہ دیکھوالا سر پر ٹوپی ہر وقت رکھنا کیسا ہے جو نہیں رکھتا اس کے لئے کیا حکوم ہے بھائی سر ڈھاپنا مسلمان کے لباس میں سے جیسے اگر آدمی شلوار نہیں پہنے تو کیا ہے کوئی پہن رہا کوئی نہیں پہن رہا نہیں سمجھے ہے نا لباس میں سے ہے نا سطر میں سے تو اسی طریقے سے سر ڈھاپنا بھی ہمارے لباس میں سے سطر میں سے نہیں ہے لیکن لباس میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا خضو زینا تکم اندہ کل مسجد جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو اپنی زینت کو مکمل کر لیا کرو تو زینت میں تو سر ڈھاپنے کا بھی لباس ہے نا لباس میں سے نا تو اگر آپ کے بعد سر ڈھاپنے کا کپڑا ہوگا آپ کیا کریں گے سر ڈھاپیں گے اور اگر بالفرض نہیں ہوگا تو کیا کریں گے نہیں پہنے گے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ ایک آدمی کے پاس گھٹنے سے لے کے سینے تک کا کپڑا ہو وہ نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی گھٹنے سے لے کے ران سے لے کے سینے تک کا اگر کپڑا بندے کے پاس اس کی نماز ہو جائے گی نا تو اس میں سر ننگا ہو گیا نا تو ہو گئی نا ننگے سر نماز بھی یا نہیں تو پتہ یہ لگا ستر تو یہ ہے جو شرط ہے لیکن وہ لباس میں سے ہے آپ دنیا کی تمام تہذیبوں میں دیکھ لیں برطانوی دور کو دیکھیں وہ تھری پیس سوٹ پہنتے ہیں سر پہ ہیڈ رکھتے ہیں برطانوی دور رکھتے ہیں اس سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے گا ان کے ہاں نوبل پرسنز جو ہوتے تھے کہ یہ نوبل فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کی دلیل کیا ہوتی تھی وہ تھری پیس پہنتے ہیں سر پہ ٹوپی ایسی بلوچی سردار سر پہ پگڑ ہمارے پنجابی سردار پگ سندھی سردار سر پہ سندھی ٹوپی بادشاہ اکبر سر پہ تاج دنیا کی کسی بھی تہذیب میں سر ننگا کرنے کا تصور حتیٰ کے دنیا کی سب سے گریوی تہذیب منگولیوں اور تاتاریوں کی تھی وہ گریوی تہذیب مانی جاتی تھی لباس کا خال نہیں رکھتے تھے مگر اس کے باوجود بھی سر پہ ریچ کی خال پہنتے تھے سر پہ ریچ کی خال پہنتے تھے ثابت یہ ہوا کہ سر ڈھاپنا مرد کے لباس میں سے اسے سر ڈھاپنا چاہیے کیا دین کا دین کا نام لینے والوں کو اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے جو نہیں حقوق کا لحاظ رکھے اس کے نماز روزہ قبول ہوگا نماز روزہ کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا بھائی نماز روزہ کا تعلق اللہ اور بندے کے معاملہ ہے یہ مسئلہ یعنی کہ ماتحت کے ساتھ اس نے سلوک کا یہ میں ابھی تھوڑی در پہلے بتا چکا ہوں اس کا نماز روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بھائی نے سوال کیا السلام علیکم والیکم السلام اور آگے لکھا مولانا صاحب یہ مولانا نہیں کہنا چاہیے بھائی اس سے طلب بچا کریں خاص طور پر میرے جیسے آدمی کو تو مولانا کہنے سے پریس کریں مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے آقا تو ہمارے آقا صرف ورصرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس مولانا ان کو کہنا چاہیے باقی کسی کو نہیں میرے یہ سوال ہے کہ جب اقامت ہونے لگتی ہے تو کچھ نمازی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے وضاحت فرماتے ہیں جزاک اللہ وعی آقا دیکھیں بھائی میرے نہ دیکھ لو پتہ یہ لگا آپ صفوں میں بیٹھے رہے ہیں ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں مسجد اصولی طور پر نماز کے وقت تک باتوں کی جگہ نہیں ہے مسجد میں تابیری تعمیری باتیں ہو سکتی ہیں غیر اخلاقی اور لغف باتیں جو نہ مسجد میں جائز کیا آپ کسی جگہ بھی جائز نہیں ہیں تو آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھیں کھڑے جائیں صفے بنا لیں یہ جو نہ سنت طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قد قامت اس صلی اللہ پر کھڑے ہونے کی کوئی ربائے ثابت نہیں حدیث کرتاس میں کہ عمر کے کاغذ کلم کیوں نہ دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کاغذ کلم نہیں دیا علی ماں پر موجود تھے وہ دے دیتے جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے وہ تحقیق کرے اس کمرے میں تو علی بھی موجود تھے نہ بھائی اگر عمر نے نہیں دیا تو علی دے دیتے اگر نہ دینے سے عمر موجود الزام ٹھہرتے ہیں تو علی بھی ٹھہریں گے بات سیدھی سی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت طبیعت خراب تھی پھر بھی آپ نے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے کہا کہ مجھے لکھنے کا سمان لا دو میں تمہارے لئے ایک وسیعت لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اور اب سے اس وقت سے پورے تین مہینے پہلے آپ نے حجت الویدہ کے خدمے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک اس کو مضبوطی تحامر ہوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہل بیت اور ایک حدیث میں الفاظیں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری سنر تو اس حدیث سے ہمیں پتا لگا کہ جس چیز کی وسیعت اللہ کے رسول کر رہے ہیں کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے یہ تو حجت الویدہ میں ہی آپ نے بتا دیا ہے تو جب اس وقت میں یہ بات ہوئی کہ میرے لئے لکھنے کا سمان لادو میں تمہارے لئے وسیعت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھ کے کہا اللہ کے بندوں کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو نہیں دیکھ رہو ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اب یہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا یہی تین مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو عمر کیا غلط کہہ رہے ہیں اور جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ارز کیا کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے کان میں وہ فرما دیجئے کیا وسیعت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دینا یہ وہ وسیعت ہے اس میں کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہو کسٹوں پر چیز خرید سکتے ہیں جی بالکل کسٹوں پر چیز خرید سکتے ہیں یہ خریداری کے ایک حفیت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بات ناجائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی وہی رقم ادا کی جائے گی جو مارکٹ بیلی ہو اگر اوپر قیمت وصول کی جائے گی تو وہ سود ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لا بیان فی شیخ کسی ایک چیز میں منافع کی دو صورتیں نہیں ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے انسان کے شاگر نے اس حدیث کا مطلب پوچھا کہ ایک چیز میں دو منافع کی صورتیں کیا ہیں تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز کو نکت خریدتا ہے بیس درم کی اور پیسے نہ ہونے کے نتیجے میں شرط قائم کرتا ہے کہ ایک مہینے میں میں اس رقم کو اگر تمہیں دوں اور دو چالیس درم تو چلے گا تو فرمایا کہ یہ ہے اس حدیث کا مطلب یعنی کہ بیس درم تو تھا مارکٹ کا منافع ادھار کی شرط آتے ہی بیس درم کیا بنا سودھ سمجھ رہے بات کو کسٹوں میں کاروبار بلکل جائز ہے لیکن وہ ایکچوال قیمت جو مارکٹ میں ہے اس کے مطابق لیکن اگر یہ ادھار کے شرط آتی قیمت بڑی تو پھر وہ سودھ ہوگا اللہ مجھے بچا رہے ہیں مائی کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ کو اللہ آپ کی آواز میں برکر جب یہ اگر ہم اتنے وہ غم لگا رہے تھے تو ان کو دیکھتے ہو نظر جس نہ آ رہا تھے یہ مطلب کی مجھو رجال ہے مجھو تقضاب ہے یا سرد مونکٹی ہے اس کے باوجود اس کو وہ ٹھیک کہہ گئے ہیں جس کی بجائے سے انجینیر اور یا جو رابضی یا نیم رابضی ان کو چھپا کر حضب کر کے ہمارے آگے یا عام ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو وہ روایتیں دکھا کر جو انسانہ وہ غمراہ گھٹتے ہیں تو دوسرا سوال امام ابن کسیر نے اپنے مقلمے میں بھی یہ بات کیا کہ جو ہے نا ابو محلب وہ قضاب ہے جو بات کی ہے عمر الواقسی وہ بھی قضاب ہے پھر بھی ان سے دروں داروں انہیں روایتیں پہلی بات تو یہ ہے حدیث کے صحت و زوف کا مسئلہ اجتحادی ہے توفیقی ہے نہیں اجتحادی اور توفیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک راوی کی علت آپ پر واضح ہو گئی ان پر نہیں ہوئی یعنی کہ مسلمان کی اصل کیا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہوگا مسلمان کی اصل تو یہ یہ نا کہ وہ قابل اعتبار ہوگا بھئے اپنے کسی مسلمان بھئے کو آپ دیکھو گے اس میں بروسہ کرو گے نا تو مسلمان کی اصل تو اس کا قابل اعتبار ہونا ہے تو انہوں نے واقع دی کو مسلمان سمجھتے ہوئے قابل اعتبار پا لیا لیکن آپ پر اس کا قذب آیاں ہو گیا کہ آپ کی نظر میں واقع دی کے وہ روایات کیا ہوئی باطل مگر ان کی نظر میں جن پر واضح نہیں ہوا تھا میں لے کے آپ کے بات کوئی چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے جیسا میں نے سنا تو ان پر جب وہ واضح نہیں ہوا تھا تو اب اس صورت میں ان کا واقع دی کی روایت کو قبول کر لینا صحیح نہ کہنا قبول کر لینا صحیح ہوگا نا دیکھو آپ نے سوال تو کر لیا مجھے جواب دینی رہا نہیں کہا سونا تو انہا جواب دیتے ہیں میں نے سوال کیا آپ سے کہاں دیا آپ نے جواب نہیں میں آپ کے کہنے کا مقصد سمجھ گیا اب آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھیں دوبارہ سنے غور سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہے سکہ قابل اعتبار ہے صدوق نہیں سکہ صدوق الگ ہے وہ سمجھیں گے انشاءاللہ کبھی اللہ توفیق جائے تو وہ سکہ ہے قابل اعتبار ہے اب ان پر واضح ہوا کہ واقعی بڑا آئمہ تاریخ میں سے اس نے واقعی کی روایت لے لی لیکن آپ کے سامنے واقعی کا کس آیاں ہو گیا اب اس صورت میں آپ واقعی کی روایتوں کو تر کر دو گے اس سے ان کا غلط ہونا کہاں سے ثابت ہوا ان پر آیاں ہوا ہے نہیں اب تک نہیں ہوا اس لئے جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نہ ہونا کہ ان پر آیاں ہوا تھا یا نہیں اس وقت تک آپ ان پر کوئی حکم نہیں لگا ہوگے واقعی پر تو لگا ہوگے ان پر نہیں سمجھ گئے یہاں تک سمجھ گئے اچھا اب آئیں دوسری بات واقعی کے لیے اور واقعی جیسے بعض رواد کے لیے مہدیسین میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں متروک ہیں تاریخ میں نہیں میں نے آپ کی بات بغور سنی ہے میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں پہلو مت بگ لیں بڑی بات سمجھ گئے پہلے بعض مہدیسین نے یہ بات کی ہے کہ واقعی حدیث میں متروک ہے لیکن تاریخ میں قابل ہے اعتماد ہے ٹھیک ہے اب یہ اصول صحیح ہے یا غلط یہ ایک دیگر مسئلہ ہے مگر اس کی نظر میں اگر یہ اصول صحیح ہو اور یہ واقعی کی رویہ کی تسحیح تک کر دے تو بتائیے اس کی غلطی ہوگی یا اس اصول کی جو مہدیسین نے بنایا ہے تو اس لیے آپ ابن عثیمین یا ناصر الدین البانی وغیرہ پر ابھی کچھ مت کریں ان پہ بات مت کریں یہ اپنی جگہ سب حضرات سہی ہیں آپ ان اصولوں پہ بات کریں سمجھے ہیں میری بات کیونکہ اگر ان کی نظر میں ان اصولوں کے قرائن و شواہد و دلائل تھے تو یہ حضرات تو سہی تھے نا انہوں نے غلطی کیا کی ہے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق حکم لگ گیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس واقعی کے حدیث اور تاریخ دونوں میں جھوٹ بولنے کا ثبوت آ جائے تو آپ واقعی کو زیفن فی کل شاہی کہیں گے صحیح یہی کہیں گے نا اب اس بات کو سمجھیں اب اس بات کو سمجھیں کہ دیکھیں امام ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے کہا واقعی کی قضاب ہے اگر وہ نہیں کہتے اور واقعی کی روایت نقل اگر کہ آپ کو دے دیتے تو آپ کیا کر لیتے ان کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ انہوں نے پہلے مقدمے میں آپ کو سمجھا دیا ہے کیا آدمی یاد رکھنا اچھا اب کیا جھوٹا آدمی سچ نہیں بول سکتا میں تو آپ کے ساتھ ہوں میں تو آپ کے ساتھ ہوں جب یہ آپ کے دماغ میں تھا تو آپ اتنا لمبا جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ جواب دیتے ہیں جی یہاں یہ پورا جملہ میرے پاس بھی ہے میرے بھی دماغ میں میں نے یہ کہا کہ جو جھوٹا ہے کیا وہ سچ نہیں بول سکتا تو آپ اس کے جواب دیتے ہیں جی یہاں یہی بات وہ شوائد و قرائن والی ٹھیک ہے اچھا جی اب اگر مثال کے طور پر جھوٹا آدمی سچ بول سکتا ہے اور شوائد و قرائن سے اس کا سچ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہاں ایسا نے سچ بولا ہے تو فرض کریں کہ واقدی کہے واقدی کہے کہ صحابہ جنتی دیں تو آپ واقدی کے کہنے کی وہ ایسے اس روایت کو رد کر دیں گے بس مسئلہ حال ہو گیا یہ کیا ہے محمد بن کسیر نے کہ انہوں نے جو واقدی کو قذاب کہ کے واقدی کی روایتیں جو البداب النحائم میں لیے وہ وہ لیے جس کے ان کے پاس شواہد و قرائن موجود تھے یا جس کے ذریعے وہ یہ اشارہ دینا چاہتے تھے کہ تحقیق کا ایک نکتہ یہ بھی ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اصل وہ آدمی کون تھا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کاٹا تھا سنان بن انس سنان بن انس سر کاٹنے والا تھا اس روایت کا ایک راوی مجھول ہے ہاں مجھول ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تائیل ہو گیا کہ اس آدمی نے یہ خبیص کام دنیا کا سب سے خبیص ترین یہ کام اس نے کیا یہ تائیل ہو گیا اور ہمیں دوسرے کسی قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تو اب اس صورت میں اس روایت کو ہم قبول کریں گے آپ اچھک کے یہ کہہ دیں نہیں راوی مجھول ہے تو بھائی تو لیا قاتل یار ہمیں کوئی ٹینشن ہے ہمیں تو اس سے پتہ لگ گیا تھا بھائی غلطی ہوگی مان بھی لیں گے تو لیا بھلے جہلم اکیڈمی سے نکالا وہیں بیٹھا ہوا ہوگا انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہے تو یہ جو حضرات تھے نا امام البانی ہوئے شیخ زبریل زیر رحمت اللہ علیہ یہ حضرات تو علیل حدیث کے پہاڑ تھے ان حضرات کے پاس تو جتنا علم و فہم تو نہ حدیث گویا یہ وہ حضرات تھے جن کے لیے امام عبد الرحمان بن ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے اجروت تعدیل کے مقدمے میں لکھا ہے کہ معرفت حدیث الہام ہے اللہ کی قصر معرفت حدیث الہام ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اس پہ بندے کو شکھو وہ تحقیق کرے اور تحقیق سے پالے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا تحقیق سے پالے حدیث ضعیف ہے اس میں یہ حضرات دونوں انجھنا الہام کے درجے پہ فائز تھے اور ان جیسے دیگر حضرات مہدیسی ہیں من الخطانید یہی وجہ ہے کہ شیخ زبیر نے انوار السحیفہ میں اور ناصر الدین البانی کے شاگرت شیخ احمد شاکر نے تراجیات البانی میں دونوں حضرات کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے تحقیق کیا ہے تحقیق کیا ہے یعنی کہ خود شیخ زبیر نے اپنی غلطیوں کا انوار السحیفہ میں تحقیق کیا ہے یعنی کہ وہ پہلے وہ تحقیق کچھ اورتے لیکن بعد میں کیونکہ ماشاءاللہ حق گو تھے اپنی انہ نہیں لاتے تھے بیج میں میں نے کہ دیا بات ختم نہیں غلطی بات ہوئی آتی تو قبول کرتے یہ علامہ البانی اپنے شاگرتوں کے آگے یہ بتاتے تھے ان کے شاگرت نے ان کی کتابوں کو سامنے رکھے رواح القلیل وغیرہ یہ کتابیں ان کو سامنے رکھے تراجیات البانی کی نمزہ کتاب لیے اس میں بتاتے ہیں پہلے علامہ البانی مثال کے طور پر شیخ زبیر کی سننے ابھی دعوت اٹھا لے سننے صحیح سننے ابنے ماجہ اٹھا لے اس میں شیخ زبیر نے جو حکم لائے رکھیں ان پر اکتفا کر لیں لیکن اس کے پاس انوار السحیفہ نہ ہو جس سے پتہ لگتا ہے کہ شیخ زبیر نے ان میں سے کس کس روایت روایات کی تضیف میں سے رجوع کیا ہے تو اب جب وہ شیخ زبیر کی پیرنی میں میں کسی روایت کا حکم بیان کر رہا ہوگا تو غلط کر رہا ہوگا اسی طرح ایک آدمی شیخ البانی کی سلسلہ صحیح اٹھا لے یا ان کی تخریجات والی صحیح ترمیزی صحیح ابودعود سے اس سے اگر مثال کے طور پر وہ کسی حدیث کی تصحیب و تضیف کا حکم بتا رہا ہو اور تراجیات البانی اس کے پیش نظر نہ ہو تو اب بتائیں جب وہ حکم بتا رہا ہوگا وہ صحیح کر رہا ہوگا یا غلط کر رہا ہوگا اس لئے میں نے شروع میں جو جملہ بولا وہ یہ بولا تھا حدیث کے تصحیب و تضیف کا معاملہ اجتہادی و توفیقی ہے اللہ آپ کو توفیق دے دے گئے دے دے آپ پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس کے مطابق تحقیق کریں فرد کریں کسی عالم کی تحقیق سے آپ کا اختلاف ہو جائے تو وہ انتہائی اس کا علمی احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے مقام کو مدی نظر رکھتے ہوئے اللہ نے جو آپ پر بازے کیا ہوگا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اسے بیان کر دو گے یہ طالب علمو والا طریقہ ہوتا ہے چائے بھی ختم ہو گئی سبحانک اللہ